میرے نام محمد ریحان طاہر ہے اور میں مینجر فنڈ ریزنگ اینڈ پی آر مسلم اینڈ پاکستان میں فرائصہ انجام دے رہا ہوں مسلم اینڈ نے اس کرونا وبائی ورز کے دوران اور جب یہ پوری دنیا میں پھیلا اور پاکستان میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہم نے سب سے پہلے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے کٹس تقسیم کی پی پی کٹس ہم نے انڈی ایم اے کے ساتھ مل کر ماس تقسیم کیے ساری ٹائزر تقسیم کیے گلف تقسیم کیے اور پھر تمام صوبوں کی پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی الحمدللہ رقم جو ہے ان تمام چیزوں پر خرچ کی گئی دوسرا مرلہ خوش راشن کی تقسیم کا تھا ہم نے پاکستان میں اس وقت ہمارے بارہ سے زائد مراکز ہے جہاں سے ہم الحمدللہ خدمت کا ایک کام سر انجام دے رہے ہیں اور ان مراکز کے ذریعے ہم نے راشن کی تقسیم کا کام کیا جو تقریبا ستنہ ہزار سے زائد فیملیز کو ہم نے اس وقت راشن پروائیڈ کیا جو کہ مختف حصوں میں تھا مراحل میں تھا مسلمین بسی کری پوری دنیا کے اندر بچوں کے اوپر کام کرتی ہے اور یتیم بچے جو ہمارے ان مراکز سے وابستہ ہیں ان کی تضاد پاکستان میں چالیس ہزار ہے جس میں یتیم ندار غریب اور مسکین بچے شامل ہیں انیس سو بانوے سے مسلمین نے اس کام کا آغاز کیا اور الحمدللہ اپنی پوری آبتات کے ساتھ کوشوں کے ساتھ اور خیر اور خلوص کے جزبے کے ساتھ اس کام کو الحمدللہ آج کے دن تک سر انجام دے رہی ہے کرونا وبائی مرض کے پہلے جب لاست رمضان کی ہم بات کریں تو ہم نے ہمیشہ بڑے پیمانے پر پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شروعے جہاں پر ہمارے اپنے آفزز قائم ہیں ہم نے وہاں سے افطار پروگرام کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ کرونا کی وبا کا سامنا ہوا تو ہم نے اس کی ترتیب کو تبدیل کر دیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر جو پکا پکایا کھانا وہ ان غریب مستحق نادار یتیم مسکین بچے جو ہمارے اسکولوں سے وبستہ ہیں جو مفتالی محاصل کر رہے ہیں ان کو بیوگان کو دیہاری دار طبقے کو اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے دن میں تھوڑی بہتی اپنی جمع پونجی جمع کر لیتے تھے جو متاثر ہو گئے ہیں اسکولوں کی وبا کے دوران ان کو پہچانے کا فیصلہ کیا ہم اپنے تیرہ مراکت سے اس اوپن کیچن کا آغاز کر چکے ہیں میں اس کو لیٹ کر رہا ہوں پاکستان میں جو خصوصی ہمارا رمضان کا افطار پروگرام ہے ہم یہاں پر کھانا بناتے ہمارے رضاکار ہمارے ساتھ اس کام میں حصہ لیتے اور یہ پھر کھانا گاڑیوں کے ذریعے اپنے رائیڈرز کے ذریعے گھر کر جا کر ان تمام لوگوں کی دہلیش پر پہنچاتے ہیں ہم نے اس کے اندر جو سکروٹنی کی ہے وہ ہماری ٹیم نے رمضان سے پہلے سروے کو مکمل کیا جس میں ان تمام کیٹیکریش کو میں نے پہلے ذکر کیا وہ تمام شامل ہیں جو سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی جا رہی ہے مسلم ہینڈ نے اس کے پر سپیشل فوکس کیا ہے اور جو اس وقت ہائیجینک کی بات کی جا رہی ہے کہ ہائیجینک وے میں فوڈ کی جو ترسیل ہے ہم نے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں کہ ہمارے جتنے بھی رضاکار ہیں وہ گلوز پہن کے ماس پہن کے کٹس پہن کے اپنی ان تمام چیزوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں ہم نے اجتماعی طور پر افتاریوں کو موخر کر دیا ہم نے اجتماعی طور پر راشن کی ترسیل کو بھی موخر کر دیا اور ہم نے یہ گھر گر پہنچانے کا جو گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے اعلی اداروں نے ہمیں جو ایک ایسو پی فراہم کیے ہم نے اس کے مطابق اس کام کو ترتیب دیا ہے الحمدللہ اس وقت تک پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ اٹھارہ ہزار لوگ انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی طور پر کئی ہزار گھرانے اس سے مصطفید ہو رہے ہیں میں اگر صرف اسلامباد مرکز کی بات کروں تو روزانہ دو ہزار سے زائد لوگ یہاں پر جو ہمارا افتار پروگرام ہے جو اوپن کچن کے ذریعے ہم تیہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے مصطفید ہو رہے ہیں تیرہ مراکز میں بدین کوئٹا کراچی اسلام آباد پشاور ہمارا میرپور کوٹلی مزفراباد رہیم گار خان اور فیصلہ بات شامل ہیں اس کے نام بھیرہ اور سرگودہ میں بھی الحمدللہ اپنے ان براکز کو ہم جاری کیے ہوئے ہیں ان تمام براکز میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ الحمدللہ ہم اس خدمت کی کام کو اس انجام دے رہے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ اس نیک جذبے میں جہاں مسلم ہینڈز دکھی انسانیت کی خدمت اور اپنے صدقات فطرات اور خیرات کے ذریعے اس نیک مشن کا حصہ بنیئے بہت شکریہ